میر پیٹیٹ سے جنے کا بھرائے راست سرنگرہ انکاؤنٹر کیجئے ہاں ڈوڑا کے اکر فورسٹ میں جو کل رات شام کو ایک انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا تھا اس میں اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے جو تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ اس طرح سے ہیں کہ اس انکاؤنٹر میں ایک کیپٹن کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصل ہو چکی ہے جہاں اس انکاؤنٹر میں دیپک کمار نامی کیپٹن جو ہے اس انکاؤنٹر میں ہلاک ہو چکا ہے حالانکہ یہ بڑا جنگلاتی گناہ جنگلاتی علاقہ ہے اور کل شام سے ہی اس علاقے میں ایک انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا تھا پٹنی ٹاپ کا علاقہ ہے اکر فارسٹ جہاں یہ دوڑا سے ملتا جلتا ہے اور بتا یہ جا رہا ہے کہ اس انکاؤنٹر میں اب تک ایک کیپٹن جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے حالانکہ جو ملٹنٹ ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر جہاں پر انکاؤنٹر ہوا تھا وہ تاریخ کے فائدہ اٹھا کر وہاں سے باہ گئی یہ ہم لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں ڈوڑا انکاؤنٹر سے متعلق کہ وہاں پر ایک کیپٹن جو ہے وہ اس کی علاقت ہو چکی ہے اور ملٹنٹ جو ہے وہ ابھی بھی اس علاقے میں چھپے بیٹھے ہیں حالانکہ وہاں پر کچھ مواد بھی ضابط کیا گیا ہے اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی نے جس بڑے پیمانے پر وہاں تلاشی کاروائی عمل میں لائی اس میں سے انہوں نے وہاں پر کچھ سامان بھی ضابط کیا ہے کچھ ایسا مواد ضابط کیا ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کہیں نہیں کہیں بہت موثر ثابت ہو سکتا تھا سیکورٹی ایجنسی کے خلاب سیکورٹی پورس کے خلاب لیکن باہر کا وہ مواد جو انہوں نے ضابط کیا ہے اس کے بارے میں ہم بھی لیٹر آر آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے لیکن فیلال جو موجود تفصیلات ہیں اس انکاونٹر کے حوالے سے کہ دیپک کمار نامی کیپٹن آرمی کیپٹن جو ہے وہ اس حملے میں ہلاک ہو چکا ہے وہی ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے بڑھتے دانشت گردانہ حملوں کو لے کر ڈیفینس منسٹر راجنات نے ایک اہم اجلاس طلب کیا جس میں انہوں نے جیت ڈلو اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیپ کے سربراہ اوپندر دویدی بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں گے یہ ایک اہم اجلاس بلایا گیا چونکہ گزشتہ کئی حقوں سے جو دشت گردانہ حملے جمو کشمیر میں مختلف جگہوں پر کیے گئے ہیں اس میں سے کئی نے کہی شکور کی اہلکاروں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا چاہے دوڑا ہو چاہے راجوری ہو یا آہ کوئی بھی علاقہ ہو حالی میں آہ اگر ہم سعود کشمیر کی بات کرے تو انتناک میں بھی آہ انتناک کے کوکرناک ایریا میں بھی ایک آہ ملٹنٹ اٹیک ہوا تھا جس میں کہیں نہیں کہیں دو آرمی جوان جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس سارے معاملے کو لے کر ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا ڈپیننس منسٹر راجنات نے جس میں سے آہ متعلقہ سربراہان بھی شامل ہے اور خاص طور پر ڈریکٹرن جنرل ملٹری آپریشن وہ بھی اس شامل ہوں گے اور بتا یہ جا رہا ہے کہ یہ اہم سکورٹی اجلاس جو ہے اس کو طلب کیا گیا چونکہ جو کچھ ہفتوں سے مختلف کشمیر کے مختلف جگہوں پر جو داشت گردانہ حملے کیے گئے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ جو آہ ایجنسیز ہے جہاں جو سکورٹی ایجنسیز ہے وہ کہیں نہیں کہیں اب مترک دکھائی دے رہی ہے چاہے آہ جمہو کا صوبہ ہو یا کشمیر کا کوئی بھی علاقہ ہو اوپر سے اگر ہم یہ کہیں گے کہ پندرہ آگست کے پیش نظر بھی اب بہت سارے علاقہ ایسے ہیں جہاں پر سکورٹی جو ہے وہ بڑا دی گئی ہے سکورٹی اہلکاروں کو چوکنہ کیا گیا ہے اگرچہ مرکزی جو آہ یہاں پر تقریب ہونے والی ہے سری نگر کے بکشی سٹیڈم میں جہاں سری نگر کے بکشی سٹیڈم میں مرکزی تقریب ہونے والی ہے اس کے پیش نظر اگرچہ یوٹی انتظامیاں نے عام لوگوں کو کھلی دعوت دیئے کہ اس بار کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی انٹرنیٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیٹ بھی اس مردبہ سسپنڈ نہیں ہوگا